بڑی درود پاک کے بارے میں ہیں صحابہ اکرام کی مجلس میں حضور نے عید پڑی وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّهَارِ دُوْحَا پل سرات سے ہر ایک نے گزرنا ہے بال سے بریک ہے کٹ کر لوگ گریں گے بہت مشکل مرلہ ہے نازک ترین صورتحال ہے صحابہ نے سنا تو غم تاری ہو گیا صحابہ کے غم کو دیکھ کر حضور بھی غمناک ہو گئے کہ میری امت کے لئے کتنا مشکل ترین مرلہ ہوگا حتیٰ کہ آنسو جاری ہو گئے چار ملائکہ بڑے سردار اللہ کے اذن سے حضور کی خدمت میں آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں میں جبرائیل آپ سے وعدہ کرتا ہوں من صلی علیہ کعشر مرات آخذ بیدیہی علی السراتی امرو علی السراتی کالبرک الخاطف یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جس نے دس مرتبہ آپ پر درود پڑا میرا وعدہ ہے میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور تیز بجلی کی طرح بجلی کی چمک کی طرح میں کل سرات سے اسے پار گراؤں سبحان اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ارز کرنے لگے یا رسول اللہ جس نے آپ پر دس مرتبہ درود پڑا میں آپ کے ہوزے کوسر سے اپنے ہاتھ سے اس کو ایسا پیالہ پلاؤں گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام ارز کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جس نے آپ پر دس مرتبہ درود پڑا میں اس کے لئے اللہ کے حضور ایسا سجدہ کروں گا جب تک اس کی بخشش نہ ہوگئی اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ارز کی یا رسول اللہ پل سرات اور باقی معاملات سارے بعد کی ہیں پہلے تو میرا نمبر آتا ہے روح قبض کرنے کا جس نے آپ پر درود پاک پڑا اکبدو روحہو کا ارواح الانبیاء میں آپ کے اس امتی کی روح اس طرح قبض کروں گا جیسے میں نبیوں کی ارواح قبض کروں گا اللہ